علیم خان کی نیپ کو ریکارڈ فراہم کرنے کی اندرونی کہانی علیم خان تین بار پیش ہوئے مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تفتیشی افسر کو فراہم کی اردہ ریکارڈ سے مطالق مطمئن نہیں کر سکے اس لیے علیم خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت میں کیس کا بھرپور دفاع کریں گے نیپ ترجمان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راہل سید سے جی راہل اس کے بعد چین میں گوئیاں بھی ہوئی تھی کہ علیم خان کو بیگنا جو ہے جو ہے لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ علیم خان سے جو ریکارڈ مانگیا جا تھا انسا افسرکارڈ کے حوالے سے وہ مکمل طور پر جو ہے ریکارڈ فراہم کرنے میں نیپ کو ناکام رہے تھے تین دفعہ وہ پیش ہوئے تھے لیکن تینوں دفعہ ریکارڈ مانگنے کے باوجود بھی وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فراہم کرنے میں ناکام ہے جس کے بعد ان کی جبتاری عمل میں لائے گئے کیونکہ آف سور کمپنیز اور ان کے سرسجاد کے حوالے سے اور بینک ریٹیز جو نہب کو فراہم ہوئی تھی جو پیروں نے مجھ سے آئی تھی اس کی روشنی میں جو ہے سوالات کیے گئے تھے اور جب دو گھنٹے سوالات کے ہم جو ہے متوین ہونے کے باوجود متوین کرتا جو ہے جوابان نہ ملنے پر نہب نے ان کے پھر گفتاری کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے ترجمان نائب کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چیز بنائے گئے علیم پان کی حوالے سے وہ تحساب اداروں میں جو نائب اس کا برپور دفاع بھی کرے گی اور وہ جو زمادہ کے تحت جن کو گفتار کیا گیا وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ علیم پان نے اپنی حامدن سے زائدہ ساتھ سے بھی بنائے اور ان کی جاہداد بھی ان کی حامدن سے مطابق نہیں رکھی اس حوالے سے جو اپنے حامدن سے نائب ترجمان کا موصول ہوئے اور جائے گا کہنا یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے تحقیقاتی ٹیم کو اپنے حساب جاہد کے حوالے سے جس کی بینہ پان کی فتاری عمل میں لائی گئی تھی ٹھیک ہے شکریہ راحل سید